بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ہے زردہ اور یہ اس کی جو خوشبو ہے اس کا جو کلر ہے اس کے چاول کتنے الگ الگ ہیں یہ کھائیں گے تو آپ جو دیگی زردہ ہے وہ بھول جائیں گے اتنے مزدار یہ بنتا ہے اس کی خوشبو بہتی مزدار ہے اور بہتی پیاری ہے اور بہتی مزے کا یہ زردہ تیار ہوا ہے تو چلیں اسے بنانا سکتے ہیں اس زردے کے لیے ہم نے جو ہے چاول لیے ہیں وہ سیلہ ہے آپ چاہیں تو پیور باسمتی رائز بھی لے سکتے ہیں اگر آپ نے سیلہ لیا ہے تو اسے چار پانچ گھنٹے ضرور بھگویں پانی میں بھگو لیں اسے دھونے کے بعد اور اگر آپ باسمتی رائز لے رہے ہیں تو بیس سے تیس منٹ اسے بھگونا ضروری ہے تو یہاں چاول ہم نے بھگو لیے ایک بڑی پتی لی لیں اس میں زیادہ سا پانی رکھ ڈالنا ہے ہمیں اور پھر اسے اُبال لینا ہے جب پانی میں اُبال آ جائے تو اس میں ہم نے ڈالا ہے زردے کا رنگ اگر آپ زردے کا رنگ نہیں ڈالنا چاہ رہے تو اس کی جگہ آپ زافران بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ زردے کا رنگ ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں اپنے بھیگے ہوئے چاول ڈال دیئے چاولوں کو اتنا بوائل کریں کہ وہ جو ہیں بلکل ہی گل جائیں اور یعنی کہ ہمیں اسے بلکل فولی ڈن کرنا ہے ذرا بھی کچھے نہیں رہنے چاہیے چاول تو اچھی طرح جب یہ گل جائیں تو ہم انہیں چھان لیں گے کسی چھلنے کی مدد سے اس کا پانی نتھار لیں گے چھاننے کے بعد ہم اس چاول کو رکھ دیں گے الگ سے سائیڈ میں اور اب ہم اس کے لئے شیرہ تیار کر رہے ہیں شیرہ تیار کرنے کے لئے ہم نے ایک پوٹ لیا اس میں ایک چوتھائی کپ ہم نے دیسی گھی ڈالا ہے اور گھی میں ہی زردہ بہت اچھا بنتا ہے تو دیسی گھی ڈالنے کے بعد ہم نے پانچ سے چھے عدد یہ ہم نے چھوٹی آلائچی لی وہ ڈال دیا آلائچی جب کڑکڑا جائے گی تو ہم اس میں ڈالیں گے پانی یہ ہم نے آدھا کپ لیا ہے آدھا کپ پانی ڈالیں اور اس میں پھر ہم چینی ڈالیں گے جو کہ دیڑ کپ ہم نے لیا ہے دیڑ کپ چینی ڈالنے کے بعد اب اسے ہمیں اتنا پکانا ہے میڈیم فلیم پر کہ یہ جو چینی ہے وہ اچھی طرح حل ہو جائے پانی میں تو میڈیم فلیم پر ہی ہمیں اسے پکانا ہے بہت زیادہ تیز نہیں کریں آگ کو کیونکہ اس طرح یہ جو چینی ہے وہ جلنے لگ جائے گی تو میڈیم فلیم پر ہم اسے مسلسل چمچہ چلاتے ہوئے پکا لیں گے یہاں جب چینی اچھی طرح پانی میں حل ہو گئی اور ہماری شیرہ تیار ہو گیا تو ہم اس میں اپنے چاول ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم نے ڈال دیا ہے تمام نٹس اور کشمش آپ چاہیں تو اپنی مرضی کے مطابق یہ نٹس ڈالیں اور چاہیں تو بہت کم ڈالیں چاہیں تو زیادہ ڈالیں جو دل چاہے آپ کا ڈالیں تو یہاں ہم نے کاجو ہے کچھ بادام پستے ہیں اور کشمش ڈالا ہے اس کے علاوہ ہم اس میں اشرفی یا ٹوٹی فروٹی بھی ڈالیں گے یہاں ہم نے ٹوٹی فروٹی ڈالا ہے آپ چاہیں تو اشرفی بھی ڈال سکتے ہیں تو ابھی ہم اشرفی نہیں ڈال رہے اور آخر میں ڈالیں گے ہمیں اس زردے کو اتنا پکانا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر کہ پانی بلکل اچھی طرح ڈرائ ہو جائے یہاں پانی اچھی طرح ڈرائ ہو گیا تو ہم نے فلیم کو کیا ہے بلکل ہی لو اور اوپر سے ہم نے اشرفی یا ٹوٹی فروٹی ڈال دی اور پھر ہم اس میں کھویا بھی ڈال دیں گے تھوڑا کھویا ڈال دیں اور کچھ کھویا جو ہے وہ ہم آخر میں ڈالیں گے گارنش کرتے وقت سرف کرتے وقت آخر میں ڈالنا ہے ہمیں کھویا تو ہم نے تھوڑا کھویا اس میں ڈال دیا اور پھر ہم اسے بلکل ہی لو فلیم پر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے دم دینے کے بعد ہم نے آخر میں ڈالا ہے کیوڑا ایسنس کیوڑا ایسنس اب ڈالیں چند قطرے کیوڑا ایسنس کے ڈال کے اچھی طرح اسے مکس کر لیں اور یہاں ہمارا زردہ بلکل تیار ہو چکا ہے دیکھیں اس کا کتنا اچھا کلر آیا ہے اور تمام چاول کتنے کھلے کھلے ہیں اور یہ بلکل بھی اکڑے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے اسے پورا اچھی طرح گرار کر اس میں ڈالا تھا شیرے میں تو یہ اس سے اکڑتے نہیں ہیں اور بہت ہی اچھا ہمارا یہ زردہ تیار ہوا ہے بہت ہی خوشبودار ہے اور یہ بلکل دے گی زردہ تیار ہوا ہے اسے آپ سرف کریں گرم گرم اور سرف کرنے سے پہلے اس کے اوپر ایکسٹرا آپ نٹس ڈال سکتے ہیں اور کھویا تو ضروری ڈالیں تو بہت ہی مزددار انتہائی شاندار یہ زردہ تیار ہوا ہے اسے آپ اپنے گھر پہ تیار کریں دعوتوں میں بنائیں یہ آپ کو آپ کی فیملی کو بہت زیادہ پسند آئے گا اچھا کھائیں خوش رہیں اور اپنی دعاوں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ